ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میرا نام ہے جبران ایمینویل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امیزنگ لائف آج میں پھر سے آپ کے لئے ایک تاریخی ویڈیو لے کے آیا ہوں ٹیکسلا کے پاکستان کے خندرات گندارہ کے خندرات میری بیک سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں آیا ہوں دھرما راجکہ سٹوپا جو کہ بہت ہی پرانی تحذیب ہے کہا یہ جاتا ہے کہ دھرما راجکہ کی تاریخ کو گدمت کے ماننے والے راجہ اشوک نے تنبیر کروایا اور راجہ اشوک گدمت کی مذہب کے لئے اس کے تاریخ کے لئے بہت زیادہ سرگرم تھے جس کی وجہ سے وہ دھرم راجہ کے لاتے تھے اور اسی کی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑا دھرما راجکہ تو آئیے میرے ساتھ میں آج آپ کو اس تاریخی مقام کی پوری ویڈیو دکھاؤں گا پورا ویو دکھاؤں گا چلئے میرے ساتھ جی فرینڈز ہم لوگ مین انٹر سے انٹر ہو کے اوپر آ چکے ہیں اپنی مین پوائنٹ پہ دھرما راجکہ سٹوپا اس دھرما راجکہ سٹوپا کی ساری ہسٹری میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا میری بیک سیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹوپا کی ہسٹری درج ہے لکھی ہوئی ہے اور میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو سارا ایریا کور کر کے بتاؤں اور اس کے بارے میں بتا سکوں جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی تھی جھنڈیال ٹیمپل کے نام سے اگر کسی بھائی نے میری وہ ویڈیو بھی دیکھنے ہوئی تو میں نیچے ڈسکرپشن میں ضرور اس کے بارے میں اس کا لنک دے دوں گا اور آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کی خدائی تقریباً انیس سو بارہ سے لے کے انیس سو چودہ کے درمیان سرجان مارشل نے کی اور ان کی ہدایت کے مطابق اس سارے ایریا کی خدائی کی گئی فرینڈز میری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں دھرما رجیکہ کا سٹوپا آپ کو نظر آ رہا ہے دھرما رجیکہ انیس سو اسی سے عالمی ورثے کی فرست میں شامل ہے جسے یونیسکو کے تحت عالمی سکافتی اور قدرتی ورثے کے تحفظ سے متعلق کنونشن نے تیار کیا اور دھرما رجیکہ ٹیکسلا میں بودمت کی سب سے پرانی اور بڑی تاریخی تیزیب ہے جو کہ دریائے دھرما کے کنارے پہ واقعہ ہے فرینڈز میں بھی اب اس مندر کے گرد گھوم کے آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں یہ جسٹوپا ہے اس کی قطر کی 131 فٹ اور گمبت کی انچائی 45 فٹ ہے جو کہ اندرونی طور پر چنائی کیا ہوا ہے سٹوپا کے گرد عبادتی راستہ ہے یہ جس پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اسے پتھر سیلون سے منیز کیا گیا سٹوپا کو سن 40 میں زلزلے سے شدید نقصان پہنچا کشان دور حکومت میں اسے دو دفعہ فرینڈز تعمیر کروایا گیا اور مرمت کیا گیا اس کے پتھروں کو تراش کر مہاتمہ بودھ کی زنگی کے مختلف ادوار کے مناظر اس پر منسلک کیا گیا فینڈز یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زبردست ویو ایسٹوپا کا اس جگہ پہ وہ لوگ بیٹھ کے جو مین ان کے لیڈرز ہوتے تھے یا مذہبی لیڈرز ہوتے تھے وہ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ عبادت میں شریک ہوتے تھے یا ان سے خطاب کرتے تھے یا ان سے مخاطب ہوتے تھے اور یہ دیکھیں یہ ساری ڈیزائننگ آپ دیکھیں بہت پرانی ڈیزائننگ ہے اور یہ سٹوپا کی اوریجنل ڈیزائننگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں بقاعدہ دکھائیں اور یہ اگر میرے کیمروان دکھائیں یہ دیکھیں یہ اس ٹائم کے یہ پلر نما چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ لوگ مشلیں روشن کیا کرتے تھے ایک اس سائیڈ پہ ہے اور ایک میری دوسری سائیڈ پہ ہے اس کی حالت کچھ میرا خیال ہے خستہ ہو چکی ہے لیکن وہ اپنی پرانی داستان پیش کر رہے ہیں اور ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ پیچھے میری بیک سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے رومز بنے ہوئے ہیں یہ سٹوپا جو ہے مین سٹوپا اس کے چاروں طرف یہ رومز چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں ان رومز میں وہ لوگ جب آتے تھے یہاں پہ تو وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہوتے تھے انہوں نے جتنا بھی دن یہاں پہ سٹے کرنا ہوتا تھا تو وہ ان کمروں کے اندر سٹے کر دے تھے اور اپنی اپنی باری پہ وہ لوگ اس مندر کا سارا تواف کرتے تھے عبادت کرتے تھے فرنڈز یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان لوگوں کا مین چیپل ہوتا تھا یہاں پہ وہ لوگ عبادت کرتے تھے اپنے بھٹوں کے سامنے وہ تمام اپنی منع جاتے ہیں ان کے سامنے رکھتے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا صرف نیچے والا حصہ تقریباً پون رہے چکے ہیں باقی اوپر کا جو دھاڑا ہے وہ ٹیکسلا میوزیم میں رکھا گیا ہے وہ سائڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائڈوں پہ بھی ایک ایک ماتمہ بوت کے مجسمے نظر آ رہے ہیں جو کہ اپنے آدھی حالت میں ہیں فرنڈز یہ نیچے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوز ہوتا تھا یہاں پہ وہ لوگ پانی سٹور کیا کرتے تھے اور سٹور کرنے کے بعد وہ یہاں پہ شنان کرتے تھے نہاتے دوتے تھے عبادت کے لئے تیار ہوا کرتے تھے اور اس سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ اس ٹیم یہاں پہ وہ پانی مٹکوں میں پانی رکھتے تھے تاکہ وہ پینے کے لئے صاف پانی ابھی تو یہ تقریباً صرف اثار رہ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس جگہ پہ وہ لوگ مٹکے رکھتے تھے پانی پینے کے لئے اور میرے اس سائڈ پہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک چھوٹا سٹوپ ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ بھی ان کا ایک مین خاص ان کا پوائنٹ ہوتا تھا جی دوستو ابھی ہم لوگ آگے چلتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ دیکھنے کے لئے ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیے میرے ساتھ جی بیورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی دو مجسمی پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سر موجود نہیں ہے وہ میوزیم میں رکھے گئے ہیں اس جگہ کو بھی اچھے طریقے سے سیف کیا گیا ہے ثقافت کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ اچھی کوشش ہے جی دوستو یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سٹیچو پڑا ہوئے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس جگہ پہ بھی وہ لوگ اپنی مذہبی رسموات ادا کیا کرتے تھے جی بیورز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ جگہ یہ بھی تقریباً چار سال پہلے یہ جگہ دریافت کی گئی ہے خدائی کے دوران اور یہ جگہ ممان خانہ ہوتی تھی اس ٹائم پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں یہاں سے نکلی ہیں خدائی کے دوران یہ پتھر کی کوئی گول گول سی انٹیں ہیں یا پڑیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے بھی پڑی ہوئی ہیں میرے کیمرہ میں آپ کو یہ سارا ویو دکھائیں گے جی بیورز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا ہے دھرما راجی کا سٹوپا اس جگہ کی تاریخ تقریباً دو ہزار سال پرانی تاریخ ہے اور پاکستان میں یونیسکو کے تحت اس تاریخ کو بڑے اچھے طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے اور میں نے آپ کو کوشش کیا ہے کہ ساری جگہ کا ویو دکھاؤں ساری جگہوں کے بارے میں بتا سکوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور جن میرے بھائیوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اجازت چاہتا ہوں آپ سے مجھے اجازت دیں خدا حافظ